اسلام علیکم بھائی 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 بہت ہی مزہدار ہونے والی ہے کیونکہ ریل می نے فائنل ہی پاکستان کے اندر اپنی جو ایکسیسریز ہیں ان کو لانچ کر دیا ہے اور آج جو پرادک میں لے کر آیا ہوں میرے حساب سے جو ایکسیسریز لانچ کی گئی ہیں ان میں سب سے زیادہ ہوت آئٹم ہے یہ ریل می برڈز وائرلیس ہیں اب اس سے پہلے کہ میں ان کے بارے میں کوئی بھی اپینین پاس کروں میں آپ کو ایک گوڈ نیوز دینا چاہتا ہوں اور وہ گوڈ نیوز یہ ہے کہ وہ ویب سائٹ جو کہ کافی حد تک میں نے اپنے گھر کے کمرے سے سٹارٹ کی ریل می برڈز وائرلیس اس ویب سائٹ کے اوپر اب اوفیشلی اویلیبل ہو رہے ہیں ہم ریل می کے یہ جو برڈز ہیں اوفیشلی سیل کر رہے ہیں سامان ڈاٹ پی کے اوپر سامان ڈاٹ پی کے والی سائٹ سے میرا ویڈیو والی سرکار کا پورا پلان تھا کہ بھائی ہم بہت آگے جائیں گے یہ وہ جسے کہتے ہیں نا اللہ کی طرف سے ہی ہو گیا ہے جو پروڈر ہمارے پاس موجود ہے یہ ایک ایسی پروڈکٹ ہے جس کو میں نے پہلے بھی ٹیسٹ کیا ہے پاکستانی موجود ہے اس پر ریل می کی برانڈنگ ہے ریل می برڈز وائرنس لکھا ہوا ہے یہاں پر ایک انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ ریل می اس کے ساتھ جو سب سے زیادہ چیز پش کر رہی ہے وہ ان کی بیس ہے ریل بیس ان وائرڈ کے نام سے لکھا ہوا ہے باکس کے بیک سائیڈ پر کسی ویرڈ ریزن کی وجہ سے پی ٹی اے کا سٹکر بھی لگا ہوا ہے مجھے بھی آئیڈیا نہیں ہے کہ ایسا کیوں ہے لیکن بھائی لگا ہوا ہے تو لگا ہوا ہے اس کے علاوہ یہاں پر کچھ اور ڈیٹیئرز آپ کو لکھی ہوئی مل جاتی ہیں جس میں میگنیٹک کنٹرول ہے تو بیسکلی اس کے اندر میگنٹس ہیں یہاں پر سپیشل بیس ڈرائیورز لگایا گئے ہیں جو کہ 11.2 ملی میٹر کے ہیں اس کے علاوہ بارہ گھنٹے کا بیٹری بیک اپ یہ آپ کو پروائیڈ کرے گی جو کہ ایک بہت بڑا اور اچھا بیٹری بیک اپ ہے کنسرڈنگ دا فیک کہ یہ ایک ہینڈز فری ہے نارملی اس طرح کا بیٹری بیک اپ آپ کو اچھے کوالیٹی کے جو ہیڈ فونز ہوتے ہیں ان پر ملتا ہے اس کے علاوہ نیکلیس ہے بلو توتھ 5.0 ہے تو اگر آپ کسی لیٹس سیل فون کے ساتھ کو کنیکٹ کرتے ہیں آپ کو بلو توتھ کا جب ورژن ہے وہ لیٹس ملنے والا ہے اور اس کے علاوہ یہ سویٹ پروف بھی ہے تو کسی حد تک وارٹر ریزسٹنس بھی یہ آپ کو پروائیڈ کر دے گی لیکن ریل می کلیم کرتی ہے کہ یہ آپ کو اٹلیس سویٹ پروف جو ہے وہ والا سٹینڈر پروائیڈ کرے گی بھائی میرا آج کٹر نہیں مل رہا تو ہمیں پھر اسی کا استعمال کرنا پڑا ہے مجھے پتا ہے یہ اوورکیل ہے پہلی دو دفعہ تین دفعہ جب میں نے اس کو یوز کیا نا تو وہ فنی تھا اب واقعی کرنا پڑا ہے مجبوری بن گئے یہ واقعی کٹر نہیں مل رہا خیر باکس کو جب آپ اوپن کرتے ہیں تو باکس کے اندر آپ کو آپ کے جو ایر برڈز ہیں وہ دیکھنے کو مل جاتے ہیں اس کو ہم یہاں پر نکال لیتے ہیں فردر ان دا باکس ای تینک سو اوکی یہ نیچے سے اوپن ہوگا فردر ان دا باکس آپ کو یہ ٹریس ہی دیکھنے کو مل جاتی ہے اور آئی گیس یہی وہ ٹری ہے جو کہ ٹوٹل اس کے اندر موجود ہے اور کچھ نہیں ہے اس کے اندر کیا ہے بھائی اس کے اندر آپ کو آپ کی کیبل دیکھنے کو مل جاتی ہے جو کہ چارجنگ کا کام کرے گی اور اس کے علاوہ آپ کو آپ کے کچھ ایکسٹرائی ائر ٹپس دیکھنے کو مل جاتے ہیں اب انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ جو ائر ٹپس آپ کو اس کے ساتھ مل رہے ہیں یا جو لگے بھی ہوئے ہیں یہ اندر والی سائیڈ سے ییلو ہیں جو کہ اس کو کافی خوبصورت لک پروائیڈ کر دیتے ہیں اور اس کے علاوہ جو چارجنگ کیبل ہے وہ بھی اندر سے ییلو رکھی گئی ہے آئر کے اوپر جو ائر فونز ان اس سیلف ہیں وہ نیک بینڈ والے ڈیزائن میں آتے ہیں جو ایکچول نیک بینڈ ہے وہ کافی پتلا ہے کافی لائٹ ویٹ ہے اور آپ کو دونوں سائٹ کے اوپر یہ جو کپارٹمنٹ سے دیکھنے کو مل جاتے ہیں ان کے اگر اگر اگزیکلی ڈیزائن کی بات کی جائے تو آئی تنگ بیٹس آڈیو کے بیٹس ایک سایا کرتے تھے ابھی بھی شاید آتے ہیں ان کا ڈیزائن کافی حد تک ویسا ہی ہے یہاں پر آپ کو کافی فلیکسبل � کسی حد تک فاسٹ چارجنگ کو بھی سپورٹ کرتی ہے تو بہت تھوڑے سے ٹائم کے اندر یہ آپ کو ایک گھنٹے کا بیٹری بیک اپ پروائیڈ کر دیتے ہیں ای ٹھنک پندرہ منٹ میں ایک گھنٹے کا بیٹری بیک اپ ہے تو پندرہ منٹ چارجنگ پر آپ کو گھنٹے کا بیٹری بیک اپ مل جائے گا تو کبھی اگر آپ کو ارجنسی میں ان کو چارج کرنا پڑے آپ بڑی ہی آثانی سے کر سکتے ہیں یہاں پر جو ائر برڈز ہیں یہ ان ایٹ سیلف مگنیٹک ہیں تو آپ کو مگنٹ بھی دیکھنے کو ملے گا تو بیسیکلی آپ اسے کچھ آئی ٹھنک اس طرح کان پہ پہنیں گے کان پہ تو نہیں گردن میں پہنیں گے اور اس کے بعد آپ اس کو کانوں میں لگا سکتے ہیں اور جب آپ اس کو یوز کر لیں گے تو اس کے بعد آپ اس کو چھوڑ دیں گے اور یہ آٹومیٹیکلی آپ کا نیک لیس والے ڈیزائن میں چلے جائیں گے ان کا فائدہ سب سے بڑا یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ سپورٹس وغیرہ کر رہے ہیں یا ان جنرل آپ ڈیلی لائف میں اس کو استعمال کر رہے ہیں تو یہ گمیں گے نہیں ان کنجنگشن ٹو وٹ جو ٹوٹلی وائرلیس آتے ہیں ان میں کوئی ایک پیس گم جاتا ہے یا وہ چھوٹے ہوتے ہیں تو گم جاتا ہے یہ کیونکہ آپ کی گردن پر موجود رہتے ہیں تو آپ کو یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ آپ نے پہنا ہوا ہے اور اوورال یہ کہیں پر گمتے بھی نہیں ہیں جو بیلڈ کوالٹی ہے وہ کافی ملٹپل چیزوں سے بنائی گئی ہے تو یہاں پر آپ کو ربرائز فنش دیکھنے کو مل جاتی ہے اگین تار بھی ربرائز قسم کی دی گئی ہے اور یہاں پر ج جو ایر ٹپس ہیں وہ اور یہ جو کمپارٹمنٹس ہیں یہ مکمل تو آپ پر میٹل کے بنائے گئے ہیں تو آپ کو کافی زیادہ پریمیم بیلڈ کوالٹی دیکھنے کو مل رہی ہے لیکن میں جتنا مرضی بول لوں اس کی بیلڈ کوالٹی کے اوپر جو چیز میں دیکھنا چاہتا ہوں وہ ان کی ساؤنڈ کوالٹی ہے میں اگین بتا چکا ہوں کہ میں ان کی ساؤنڈ کوالٹی پہلے ٹیسٹ کر چکا ہوں لیکن وہ انٹرنیشنل ویریانٹ سے تو میں دیکھنا چاہوں گا کہ اس میں اور انٹر نیشنل ویریانٹ میں کوئی فرق کیا گیا ہے یا نہیں کیا گیا ایک چیز جو کہ سٹریٹ اپ میں نے نوٹس کیا ہے وہ یہ ہے کہ اٹلیسٹ ان کا جو سیل ہے کان کے اوپر وہ بہت زیادہ ہے تو مجھے اپنی آواز بھی بہت کم آ رہی ہے اس ٹائم پر جو کہ ایک اچھا سائن ہوتا ہے اگر آپ کو بیس چاہیے کیونکہ اس سے آپ کو باہر کا جو نوائز ہے وہ اندر نہیں آ رہا ہوتا اور مجھے پوری امید ہے کہ ان کا ساؤنڈ بھی باہر نہیں جائے گا اس کی ریزن سیم وائل فون پر کنیکٹ کریں گے تو ریل می ایک اتاری جاتا ہوں ریل می برڈز وائرلیس کے نام سے آئیں گے اور یہ فارن کنیکٹ ہو گئے ہیں اب بلوتوٹ 5.0 ہے تو آپ کو یہاں پر بیٹری انڈیکیٹر بھی دیکھنے کو مل رہا ہے جو کہ ایٹی پرسنٹ شو کر رہا ہے اس کے علاوہ اگر یہاں پر میں کوئی میوزک پلے کر لوں I was shocked to see کہ ان کی جو ساؤنڈ کالٹی ہے وہ exactly وہی ہے جو کہ آپ کو انٹرنیشنل ویڈینٹ پر ملتی ہے اور انٹرسنگ چیز یہ ہے کہ یہ بلوتوٹ 5.0 میں آتے ہیں تو یہاں پر جو وائلیوم کنٹرول آپ کو دیکھنے کو مل رہے ہیں وہ آپ کے موبائل فون کے وائلیوم کنٹرول کو کنٹرول کرتے ہیں تو آپ کو سپریٹ سپریٹ وائلیوم کنٹرول دیکھنے کو نہیں ملیں گے اس سے پرانے ویڈینٹس میں آپ کو دونوں سائٹوں پر وائلیوم کنٹرول کرنی پڑتی تھی جو ریل می کا اپنا بٹن ہے اگر آپ اس کو پریس کر کے رکھتے ہیں تو یہ آن آف ہو جاتے ہیں اور اگر آپ کال وغیرہ سننا چاہ رہے ہیں یا میوزک کو پلے پاوس کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کا بھی یہی سینریو ہوگا کہ آپ اس سینٹر والے بٹن کو یوز کریں گے اور باقی جو دو بٹنز ہیں وہ میوزک کو آگے پیچھے کرنے کے لیے یا اس کی وائلیوم کو اپ ڈاؤن کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں میں ان کو آف کر بیٹھا ہوں کیونکہ میں نے وہ ریل می کا جو بٹن ہے وہ پریس کر کے رکھا تھا اب جاتک بات ہے ان کی فٹ کی تو یہ کسی بھی کان کے اندر بڑی ادام سے فٹ آ جائیں گے کیونکہ آپ کو اس کے ساتھ ایکسٹر ایئر ٹپس دیکھنے کو مل جاتی ہیں اور یہ جو ایئر فنز ہیں اگر آپ ان کو لگانا چاہتے ہیں آپ لگا سکتے ہیں اور اگر آپ ان کو اتارنا چاہتے ہیں تو آپ کے اوت اتارنے کی بھی آپشن موجود ہے سپیشلی جب لوگ جم وغیر جا رہے ہوتے ہیں تو ان کے لیے یہ کافی اچھے رہ جاتے ہیں اس کے علاوہ یہ چیز کے لیے کر دوں کہ ویڈیو کے سٹارٹ میں شاید میں نے کہہ دیا ہو کہ اس کے اندر فاس چارجنگ ہے اور فاس چارجنگ تو ہے لیکن پندرہ منٹ کے اندر ایک گھنٹہ نہیں بلکہ دس منٹ کے اندر سو منٹ یعنی کہ ڈیڑھ گھنٹہ تقریباً یہ بیٹری بیک اپ آپ کو پروائیڈ کر دیتے ہیں تو دس منٹ آپ اس کو چارج کریں گے اور اس کے بعد ڈیڑھ گھنٹے کا پلے بیک جو ہے وہ آپ کو ان کے اوپر دیکھنے کو مل جائے گا تو بیٹری بیک اپ بہت زیادہ ہے اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اس سے کچھ ٹائم پہلے میں نے آنکر ساؤنڈ برڈ لائٹ کو ریویو کیا تھا جو کہ اگین ایک بہت اچھے ائر فونز ہیں لیکن ان کا جو ویٹ تھا وہ بہت زیادہ تھا اور ان میں جو بیس تھی وہ کم تھی لیکن اس کی بیس بھی اس سے زیادہ ہے اور ان کا جو ویٹ ہے وہ بھی کم ہے یہاں پر آپ کو کیونکہ افیشل ریال می کی پراؤرس مل رہی ہیں تو یہ ایک سال کی ا وارنٹی میں بھی آتے ہیں تو اگر ایک سال میں ان کو کوئی مسئلہ بن جاتا ہے آپ وارنٹی کلیم کر کے ان کو ریپلیس بھی کروا سکتے ہیں which is a great thing for accessory because موبائل فونز میں تو ہر کمپنی آپ کو وارنٹی دیتی ہے لیکن اگر آپ ایکسیسری کی بات کرتے ہیں تو وارنٹی والا جو سین ہے وہ تھوڑا سا بیڈ ہے جہاں تک بات ہے وارٹر پروفنگ کی تو یہ آئی پی ایکس فور ہے جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان پر اگر اوپر نیچے سے پانی پڑتا ہے تو یہ گزارہ کر جائیں گے ڈیریکٹلی ان کو اگر آپ پانی میں پھینکتے ہیں تو یہ خراب بھی ہو سکتے ہیں although مجھے نہیں لگتا کہ یہ خراب ہو because ان کے اندر جو سیلز وغیرہ ہیں وہ بہت اچھی quality کی لگائی گئی ہیں اب ریل می برڈز وائرلس کی اگر آپ پرائز کی بات کرتے ہیں تو ابھی جب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں ان کی اوفیشل پرائز ریویل نہیں کی گئی لیکن ام ایکسپیکٹنگ کہ یہ اراؤنڈ چار ہزار سے پنتالیسو کے درمیان میں کہیں پر آئیں گے اور ان کی جو بھی پرائز ہوتی ہے یہ اپنی پرائز کو جسٹیفائی کرتے ہیں because اپنی پرائز کے اندر یہ ان کچھ کمپنیز میں سے ہیں جو کہ آپ کو بیس والے ایئر فونز پروائیڈ کر رہے ہیں اور مور امپورٹ وارنٹی کے اندر پروائیڈ کر رہے ہیں تو کیونکہ یہ ریل می کی اوفیشل ایکسیسری ہے تو اس کے ساتھ آپ کو ایک سال کی اوفیشل وارنٹی لوکل کمپنی کی طرف سے دیکھنے کو مل جاتی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ سال میں اگر بھائی یہ خراب کوئی پہ ہوتے ہیں تو آپ ایزیلی ان کو ریپلیس کروا سکتے ہو اس کے علاوہ اگر آپ بات کرتے ہیں فٹ وغیرہ کی تو ان کی جو فٹ ہے وہ بہتر ہے اس کمپیرد تو اینی ایئر فون کیونکہ فرسٹ او فال تو یہ ان ایئر � جاتی ہیں جن کو بائی دہوے ریموو بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو نہ پسند آئیں لیکن اگر آپ جم وغیرہ کرتے ہیں تو آپ اپیشیٹ کریں گے کہ یہاں پر یہ جو ایکسٹر ایئر ہکس ہیں یہ دی گئے ہیں کیونکہ یہ ایئر ہکس آپ کے کانوں میں ان کی جو فٹ ہے ان کو بہتر بنا دیتے ہیں اور آر این آل ایک کافی خوبصورت پاکج میں آتے ہیں پرسنلی مجھے ایک ہی چیز ان کے بارے میں تھوڑی سی پولرائزنگ لگی ہے اور وہ ان کی کلر چوائسز ہیں مجھے پ بہت پسند آیا ہے کیونکہ فلیشی لگتا ہے اور پتہ لگتا ہے کہ آپ نے ریالمی کے ایکسٹری پہنی ہویا لیکن اگر آپ ایک ایسا بندہ ہے جو کہ آل بلیک لینا چاہ رہے تھے تو ابھی کے لیے آل بلیک جو ہے وہ ویریانٹ آویلیبل نہیں ہے مجھے کمنٹ سے بتائیے گا کہ ان کے لیٹر آپ کی کیا اپینین ہے پرسنلی مجھے ان کا جو ساؤنڈ ہے وہ بہت زیادہ اچھا لگا ہے بہت زیادہ بیس والا لگا ہے وچیز اگریٹ تنگ فر اینی ائر فون اور اور اوورال جو پرائیس ہے اس کو یہ جسٹیفائی بھی کر رہے ہیں تو کمنٹ سے بتائیے گا آپ کی ایک اپینین ہے چینل پر نیز چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو دیجئے گا لائک ڈسکرپشن کے اندر آپ کو افیشل لنک جو ہے وہ دیکھنے کو مل جائے گا اس ویڈیو میں اتنا ہی اپنا خیار رکھے گا this is بھلال سیننگ آف اللہ حافظ